نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لہن دیش و دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلڈائز ایک ایک رکھے تمام بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو ہریانہ کے اندر ہونے والے ویدھان سبح چناو سے پہلے دوسیان چوٹالا کا بہت بڑا بیان خبر آ رہی ہے کہ ہریانہ کے اندر کون سی پارٹی کتنے سیٹوں پر چناو جیس سکتی ہے اس کو لے کر کے دوسیان چوٹالا نے ایک بڑا پریڈکشن کیا ہے آگے آپ کو بتائیں گے ان کے حساب سے کس کی سرکار بنے کی ساتھی ساتھ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ یہاں پر مسلمانوں کو کھلے آم مارنے کی دھمکی دینے والے بی جے پی ویدھائک کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے مہراشت کے اندر بی جے پی کا ایک ویدھائک ہے جس نے مسلمانوں کو چن چن کر ختم کرنے کی دھمکی دی ہے کون سا یہ ویدھائک ہے اس کی تصویریں بھی دکھیں گے اس کے بیان کو بھی سرائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو بی جے پی اور مودی جی کو آر ایسس نے جبردست جھٹکا دیا ہے راہل گاندھی اور ویبکشی پارٹیوں کے دوارا جاتکت جنگڑنا کی مانگ والے بیان کے ساتھ آر ایسس نے حامی بھر دی جس سے بی جے پی کے اندر اسمنجت کی استید بن گئی ہے کس طریقے سے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کرناٹک کے اندر ایک اور بی جے پی نیتا کے ساتھ جو ہے ایک مہیلہ نے غلط کام کرنے کا عروپ لگایا ہے بی جے پی نیتا کے اوپر مہیلہ نے جو ہے یونٹ پیڑن کا عروپ لگایا ہے اور ایف آئی آر درج کی ہے آگے ہم بتائیں گے کہ یہ نیتا کون ہے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب ٹویٹر کے اوپر یعنی ایکس کے اوپر برازیل کے اندر پوری طریقے سے بین لگا دیا گیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ خبر آ رہی ہے دوستو گازہ کے سمرتن میں ہوتیوں نے لال ساغر میں ایک بار پھر اسرائیلی چمچے دیشوں کے ٹینکروں کو فوڑ ڈالا ہے دو ٹینکروں کو یہاں پر فوڑا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دو میلین بیرل تیل بھرا ہوا تھا آگے ان کی تصویریں بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو گازہ کے اندر اب سیز فائر کو لے کر کے جو ہے بلڈن جو کی امریکہ کا راشپتی ہے یہ ایک پی ہو گیا ہے اس نے اب اسرائیلی پی ایم نتنیہو کو فٹکار لگاتے بھی بڑا بیان دیا ہے کیا کہا ان کے بیان کو بھی سنائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سے ریکویسٹ کریں گے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ گازہ میں ترنس سیز فائر ہو تو کومنٹ شکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریں شیئر کریں چیل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی خبر کے ہریانہ کے اندر ہونے والے ویڈان سبح چناؤ ووٹنگ سے پہلے دوسیان چوٹالا جو پورو ڈیپٹی سی ایم ہے ہریانہ کے ان کی طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پورو ڈیپٹی سی ایم دوسیان چوٹالا بولے ہیں ہریانہ ویڈان سبح چناؤ میں اس بار کسی کو بھی بہومت نہیں ملے گا تین پارٹیوں کو مل کر سرکار سرکار بنانی ہوگی یعنی ان کی سرکار بنے گی اس کے اندر ہم سب سے ایمپورٹنٹ پلیئر ہوں گے یعنی کی دوسیان چوٹالا نے یہ سپسٹ کر دیا ہے کہ ہریانہ کے اندر ویڈان سبح چناؤ کے اندر کسی بھی پارٹی کو بہومت ملنے والا نہیں ہے حالانکہ تمام سروے کرنے والی ایجنسیوں کے دوارہ انڈیا گڑ بندھن کو پچاس سے اٹھاون سیٹے ملنے کے اثار بتائے جا رہے ہیں لیکن دوسیان چوٹالا کی طرف سے یہ الگ ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے اب ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے اور اس کا کتنا اثر ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے یہاں پر آ رہی ہے دوستو مسلمانوں کو اور ان کی مسجدوں کو ختم کرنے کی دھمکی دینے والے بی جے پی نیتا نتیش رانہ کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہم آپ کو اسکرین پر خبر دکھا رہے دیکھ سکتے ہیں مہاراست کے احمد نگر جلے کی پولیس نے بھارتی جنتہ پارٹی ویڈیو نتیش رانہ کے خلاب بھڑکاؤ بھانشر دینے کے آروپ میں پراتمی کی درج کی ہے رانے نے کتھت طور پر مسلمانوں کو دھمکی دی تھی رانے نے کتھت بھڑکاؤ بیان مہنت رامگیری مہاراج کے سمرتن میں سری رامپور اور توپ خانہ چیتروں میں آئیوجی دو جن سبھاؤں کو سمودیت کرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا رامگیری مہاراج پچھلے مہینے اسلام اور پیغمبر محمد کے بارے میں کتھت اپنان جنک ٹپڑی کی وجہ سے چرچہ میں آئے تھے رانے نے کہا ہے کہ اگر مہاراج کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کے پریڈام بھگتنے ہو گئے حالی میں جو ہے سوشل میڈیا پر رانے کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں بھاچوا ودھاگیا کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی رامگیری مہاراج کے خلاف کچھ بھی بولے گا تو ہم تمہاری مسجدوں میں گھز گھز کر ایک ایک کو ماریں گے یا بات دھیان میں رکھنا ویڈیو کی ستیتہ کی پشتی جو ہے ابھی تک نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ ویڈیو جو ہے نتیش رانے کا ہی ہے ایسا لوگوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ اب پراتمی کی درج کی گئی ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس سرکار کو اس طریقے کے نفرتی قسم کے نتاؤں کے اوپر قڑی سے قڑی قروی کرنی چاہیے اس سرکار کے سیام جا کر کے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہاں اگر سلمان ازاری کچھ بولتے ہیں تو ان کو زل میں ڈالا جاتا ہے لیکن ایس طریقے سے بی جے پی کے نتا کھولیاں بھڑکا ہو بیان درے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی قروی نہیں کی جاری ہے دیکھنا ہے پولیس نے فائر دج کی تو کیا قروی ہوتی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی آخر کا راہل گاندھی کے سامنے آر ایس ایس اور بی جے پی کو جھکنا ہی پڑا دراصل راہل گاندھی جادگت جنگڑنا کو لے کر لگاتار مانگ کر رہے تھے اور اب خبر آ رہی ہے کہ آر ایس ایس کی طرف سے راہل گاندھی کی جادگت جنگڑنا والی مانگ پر حامی بھری گئی ہے جس کے بعد بی جے پی کے اندر سنناٹا پسر گیا ہے اسکرین پر خبر دیکھ سکتے ہیں کیرل میں سنگ کے تین دنوں کے منتر میں جاتی جنگڑنا پر بات چیت ہوئی سنگ کا کہنا ہے کہ ہندو سماج میں جاتی اور جنجاتی سمبندت جو ایک سنویدن شیل معاملہ ہے یہ ہماری راستری ایک تاکہ بھی اہم مدہ ہے اب سنگ کے بیان پر کانگریز نے حالانکہ سوال ضرور اٹھا ہے لیکن ہاں آر ایس ایس نے حامی بھری ہے کہ دیش کے اندر جاتگت جنگڑنا ہونی چاہیے یہ اپنے آپ نے بی جے پی کے لئے بہت بڑا جھٹکا مانا جا رہا کیونکہ بی جے پی کے نیتا نہیں چاہتے کہ جاتی میں جاتگت جنگڑنا ہو جب بھی راہل گاندھی اس طریقے کی مانگ اٹھاتے تھے تب راہل گاندھی کے جاتی اور دھرم پر بی جے پی کے نیتا ٹپڑی کرنے لگتے تھے اور اب آر ایس ایس نے جب حامی بھری ہے تو بی جے پی کے نیتاؤں کا موہ بند ہو چکا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہ نارے کی دھجیاں اڑاتے بی جے پی کے نیتاؤں کے لگاتار معاملے سامنے آ رہے ہیں اسی بیچ دوستو کرناٹک کے اندر ہے ایک اور بیٹی کے ساتھ ایک بہن کے ساتھ بی جے پی کے نیتا نے غلط کام کیا ہے ایسا آروپ ان کے اوپر لگا ہے جس کے چلتے پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے سکرین پر میں آپ کو خبر دکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں بی جے پی نیتا اور ہندو تکار کرتا آرون کمار پتھیلہ پر 47 ورسی محلہ نے یون اٹپیڑن کا آروپ لگایا ہے دکشن کنڈر محلہ پولیس ٹیشن میں آئی پی سی کی دارہ اسٹار سو سترہ 354 اے اور 506 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ گھٹنا کتھی طور پر جون 2023 میں بنگلورو کے پائی ویسٹا ہوتل میں ہوئی تھی اور اسی کے چلتے اب معاملہ درج کیا گیا ہے افسوس کی بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی نیتا اس معاملے پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بی جے پی کے نیتا پشمنگال والے معاملے پر کھل کھل کر اور دوڑ دوڑ کر پروٹیشٹ کر رہے ہیں وہ اس معاملے پر پوری طریقے سے چپی ساتھ کر بیٹے ہوئے ہیں اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے ہاری دوستو ایکس یعنی ٹویٹر کے اوپر برازیل کے اندر بین لگا دیا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھیں کوئی بھی اگر ایکس کا استعمال کرے گا تو اس پر ضرمانہ لگایا جائے گا یہ کہنا ہے برازیل کی سرکار کا برازیل میں ایکس کے ڈاؤنلوڈ کرنے پر روک اگر کوئی وی پین سے ڈاؤنلوڈ کرے گا تو ضرمانہ دینا ہوگا یہ برازیل سپریم کورٹ کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ایکس کے خلاف دیا گیا ہے حالانکہ اس کے پیچھے کی وجہ نہیں بتائی گئی ہے لیکن ہاں یہ کاریوئی جو ہے ایکسلا کے مکھیہ ایلن مرس کے اس ایپ کے اوپر کر دی گئی ہے اگلا اپ ڈیٹ آ رہا ہے دوستو گازہ کے سمرتن میں ہوتیوں نے ایک بار پھر لال ساگر میں اسرائیلی جہاجوں کو یعنی شپس کو ٹارگٹ کیا ہے اسکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹ کوم نے ہوتیوں دورہ حملے کیے گئے دو تیل ٹینکروں کی پشٹی کے ہیں ان میں سے ایک دو ملین بیرل تیل لے کر جو ہے اسرائیل کی طرف جا رہا تھا جس کو ہوتیوں نے نپٹا ڈالا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو گازہ کے اندر آپ سیز فائر کی مہم تیز کر دی گئی ہے بیڈن نے اب نیتنیہو کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنی بکواس بند کریے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں سب پتا ہے ہمیں آپ بھاشرہ دیجئے اور ایک نیا پروپوزل اب امریکہ کے راجپتی بیڈن جو ہے رکھنے والے ہیں جس پر اسرائیل کو رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے چلتے گازہ میں سیز فائر ہو سکتا ہے اب دیکھنا ہے اس پر کہاں تک بات بنتی ہے اس پر آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کومنٹ شرشن میں بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چاہم کو سبسکرائب ضرور کریں